اسلام علیکم ڈیفنس سرورز ویورز پاکستان کی سپیشل فورسز کی سیریز کی پہلی اور دوسری قسم میں ہم بری فوج اور فضائیہ کے سپیشل سرویسز گروپ پر تفصیلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں جن کا لنک آئی کارڈ اور ڈسکرپشن میں موجود ہے جبکہ اس ویڈیو پر ہم نیوی کی سپیشل سرویسز گروپ پر تفصیلن بات کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دوسر پاک فضائیہ کی سپیشل فورسز کی طرح پاک نیوی کی سپیشل فورسز جن کو عرف عام میں ایس ایس جی این بھی کہا جاتا ہے ان کا قیام بھی انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد عمر میں آیا نیوی کمانڈوز پاکستان نیوی کی سٹیٹیجک فورس کمانڈ کے تحت آتے ہیں اور انیس سو پینسٹ کے بعد خفیہ نگرانی ساحلی علاقوں میں اترنے اور کوسٹل دفاع کے لیے مسلح ڈائیونگ یونٹس تیار کیے گئے جن کا مقصد حملہ آور دشمن سے ساحلی علاقوں کا دفاع کرنا تھا 1966 میں وائس ایڈمیرل احسن نے ذاتی طور پر اقدامات اٹھاتے ہوئے نیوی میں سپیشل آپریشن فورسز قائم کرنے کے لیے انڈر وارٹر ڈیمولیشن ٹیم تشکیل دی جو مجڈ سممرین پر انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام سرانجام دینے کی ذمہ دار تھی ابتدائی طور پر نیوی کے سپیشل سرویسز گروپ کی ٹریننگ کا ذمہ پاکستان آرمی کی سپیشل سرویسز گروپ کی فراوگ مین ٹیم یعنی موسا کمپنی نے سرانجام دیا نیوی کے سپیشل فورسز میں منتخب ہونے والے جوانوں کو چرارٹ میں ہی تربیت دی جاتی ہے امریکہ کی طرف سے 1966 میں یو ایس نیوی کی سیلز ٹیم کے یونٹ کو سمندر، فضاء اور زمینی آپریشنز جیسے اہم آپریشنز کی تربیت کے لیے کراچی میں تائنات کیا گیا دوستو نیوی کے سپیشل فورسز کو زیرے آپ کاروائیوں، ہائی آلٹیٹیوڈ پیراشوٹنگ کے علاوہ غیر ملکی زبانوں، انٹیلیجنس مینجمنٹ اور انٹیلیجنس سرویسز جیسی تربیت دی جاتی ہے انیس سو ستر میں امریکی نیوی سیلز کے ساتھ مشترکہ مشکوں کا انعقاد کراچی کی نیول بیس اقبال پر ہوا جس سے ان جوانوں کو سمندر، ائر اور لینڈ جیسے محول میں آپریشنز کے تناظر میں ٹریننگ اور تجربے سے سیکھنے کا موقع ملا نیول سپیشل فورسز کی ڈیویزن یا تقسیم کار کی اگر بات کی جائے ایس ایس جی این کا کمانڈ اور کنٹرول سینٹر نیول بیس اقبال میں ہے ان کے معاملات کو نیول سپیشل آپریشن ٹریننگ سینٹر یعنی نس او ٹی سی سے کنٹرول کیا جاتا ہے ان کا ارگنائزیشنل سٹرکچر کمانڈ فارمیشن پر بیسٹ کرتا ہے اور یہ ڈیریکٹلی کمانڈر کوسٹل ایریاز کی کمانڈ میں آتے ہیں نیول سپیشل سرویسز گروپ کو مزید تین سب کمانڈز میں تقسیم کیا گیا ہے ایس ای جی این کے تمام آپریشنز کی ذمہ داری نیول ہیڈ کوارٹر اسلامباد میں نیول سٹریٹیجک فورس کمانڈ کے پاس ہے نیول کمانڈز کے تین گروپس اور سب گروپس یا ٹیموں کے نام اور ذمہ داریاں مدرجہ زیل ہیں پی این ایس اکبال یہ نیوی کے ایس ایس جی کا لوجسٹکل ہیڈ کوارٹر ہے سی او اکبال ٹریننگ لوجسٹک اور سپورٹ کے معاملات دیکھتا ہے نیوی سیل گروپ نیوی سیل کو خاص طور پر دشمن کے علاقوں میں ظاہر ہوئے بغیر سمندر فضاء اور زمین پر آپریشنز کنڈک کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے سیل گروپ کی چار ٹیمیں ہیں جس میں پہلی ٹیم کو سیل ٹیم کہا جاتا ہے جو سمندر فضاء اور زمین پر آپریشنز کے لیے ٹرینڈ کی گئی ہے ائر باؤن ٹیم ائر باؤن ٹیم کو سمندروں پر ہائی اور لو آلٹیچوڈ جمپنگ کے طریقہ کار کے مطابق آپریشنز کے لیے تیار کیا گیا ہے نیوی انٹی ٹیررس ٹیم یہ سمندری حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے لیے کوئک ریسپونس ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے انڈر وارٹڈ ڈیمولیشن ٹیم یہ دشمن کی حدود کے اندر زیرے آپ تباہکار کاروائیوں کے لیے سپیشلس ٹیم کے طور پر جانی جاتی ہے نیوی وی بی ایس ایس گروپ اس گروپ کو تین ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے یاد رہے کہ وی بی ایس ایس ایک امریکن ملٹری ٹرم ہے جس کے تحت نیویل کمانڈوز کو دشمن کے بحری جہازوں پر قبضہ کرنے دہشت گردوں سے لڑنے اور سمگلنگ کی روک دام جیسی کاروائیوں کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے وی بی ایس ایس ٹیم اس کو مزید تین ٹیموں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں ایک وی بی ایس ایس ٹیم ہے یہ دشمن کے خلاف وی بی ایس ایس طریقہ کار کے تحت کاروائیاں کرنے والی ٹیم ہے سی کیو بی ٹیم یہ ہینڈ تو ہینڈ لڑائی یعنی کلوز کوارٹر بیٹل کے مقصد کے تحت تربیت یافتہ ٹیم ہے نیوال انٹرڈکشن آپریشن ٹیم یہ میری ٹائم سیکیورٹی آپریشن کے تناظر میں تربیت یافتہ ٹیم ہے دوستو نیوی کے سپیشل سرویسز گروپ کی سیلیکشن اور ٹریننگ کے اگر بات کی جائے تو نیوال کمانڈوز کی مشکل یا ڈیمانڈنگ ضروریات کے پیشے نظر اور ان کے سپیشل آپریشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو ایسے جی سے زیادہ ٹف تصور کیا جاتا ہے حالانکہ نیوی کی تمام برانچوں میں موجود اہلکاروں کے لیے ایسے جی این کے لیے اپلائی کرنا اوپن ہے نیوی کے اہلکاروں کی تعداد اور شناخت کو بھی خفیہ رکھا جاتا ہے نیوی کے ایسے جی کو جوائن کرنے کے لیے سٹرانگ فیزیکل کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے پاک نیوی کے کمانڈوز کے لیے قابلیت اور جسمانی لحاظ سے میار اور سیلیکشن کا طریقہ کار امریکن نیوی سیلز کی طرح ہے فیزیکل سٹینڈرڈ اور تربیت کا میار اتنا سخت ہے کہ یہاں سے کامیابی کی شرح صرف دس سے پندرہ فیصد ہے جس طرح ہمیں آرمی کے سپیشل سرویسز گروپ میں دیکھنے کو ملتی ہے جو جوان ذہنی اور جسمانی میار پر پورے نہیں اتر پاتے ان کو واپس نیوی میں اپنی ریگولر جوب پر بھیج دیا جاتا ہے پاک نیوی کے ایس ایس جی میں شمولیت کے لیے ملٹری فیزیکل سٹینڈرڈز کافی ہائی رکھے گئے ہیں اور دلچسپی رکھنے والے فرد کی اس سے پہلے پانچ سال نیوی میں سرویس ضروری ہے نیوی کے کمانڈوز کی ٹریننگ کافی سخت ہے جیسا کہ تیراکی کا بیچ حاصل کرنے کے لیے دس گھنٹوں میں پندرہ کلومیٹر تیراکی ہائی اور لو آلٹیچوڈ پیرا شوٹنگ طریقہ کار کے تحت ایر بون بیچ حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اٹھارہ ہفتوں پر مشتمل ڈائیونگ کورس دس ہفتوں پر مشتمل ایڈوانس فراغ مین کورس چار ہفتوں پر مشتمل ریگ کمپریشن چیمبر کورس شامل ہیں اس کے علاوہ نیوی کے سپیشل سرویسز گروپ کو جوڈو کراتے، فراغ مین منوور اچھلتی لہروں میں نیچے رہتے ہوئے تیراکی کی تربیت بھی دی جاتی ہے پاک نیوی کا اور مارا میں اپنا پیرا شوٹنگ سکول موجود ہے جو کہ آرمی کے پیرا شوٹنگ سکول چرار کی طرز پر قائم کیا گیا ہے جس پر جوانوں کو چار ہفتے تک پندرہ ہزار فٹ کی بلندی سے ہائی اور لو اپننگ جمپنگ اور سٹیٹک لائن طریقہ کار کے تحت جمپنگ کا کورس کروایا جاتا ہے مزید آرمی سپیشل سرویسز گروپ کی طرز پر اٹھاون کلومیٹر کا پیدل مارچ بھی شامل ہے آٹھ ماہ پر مشتمل ان کورسز کے مکمل ہونے پر ایس ایس جی این کے اہلکاروں کو اس کے بعد میری ٹائم اور ایمفیبیس وارفیر کی تربیت کے لیے کراچی میں موجود سپیشلائز سکولز بھیجا جاتا ہے کامبیٹ ڈائیورز بیچ حاصل کرنے کے لیے تین کلاسز مکمل کرنا پڑتی ہیں ان کلاسز میں اٹھارہ بارہ اور چھے میل تیرہ کی شامل ہوتی ہے نیوی سنائپر ٹریننگ اور ائر اسالٹ کورس خیبر پختونخواہ میں نیول سپیشل آپریشنز ٹریننگ سینٹر میں کی جاتی ہے اس کے علاوہ مزید ایڈوانس ٹریننگ مختلف جنگی محول کے تناظر میں آرمی کے سپیشل سرویسز ونگ کے ساتھ کی جاتی ہے جس میں سیل ٹیم کو لمبے فاصلے پر نشانہ بازی کے لیے آرمی کے سنائپر وارفئر سکول برفانی علاقوں میں لڑائی کے لیے آرمی کے ہائی آلٹیچوڈ وارفئر سکول ماؤنٹین وارفئر سکول اور ڈیزرٹ وارفئر سکول میں تربیت دی جاتی ہے اس کے علاوہ نیوی آرمی اور ائر فورس کے سپیشل سرویسز ونگ کے آپس میں سنائپنگ کے مقابلہ جات بھی کروائے جاتے ہیں دوستو اگر آپ افواج پاکستان کے سنائپرز اور ان کے زیر استعمال گنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے مارچ انیس سو اکتر کو بری فوج کے سپیشل سرویسز گروپ کے فراغ مین یعنی موسا کمپنی کی بجائے ایس ای جی نیوی کے کمانڈوز کو مشرقی پاکستان میں تائنات کیا گیا تھا ایس ای جی این کو اپنے پہلے باقاعدہ آپریشن میں اس وقت کامیابی حاصل ہوئی جب مشرقی پاکستان اس کے علاوہ نیوی کمانڈوز کو چٹا گونگ کی بندرگاہ اور کارکس بزار شہر میں بھی اس وقت ڈپلائے کیا گیا تھا مزید بنا پاک نیوی کے کمانڈوز کو ملک کے اندر ہونے والے دہشتگردی کے خلاف آپریشن میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا اس کے ساتھ ست اسی کی دہائی میں پاک نیوی کے سپیشل سرویسز گروپ کو سری لنکا میں بھی تائنات کیا جا چکا ہے جہاں انہوں نے سری لنکا فوج کی تربیت میں خاصا اہم کردار ادا کیا اور اس سپورٹ سے سری لنکا فوج کو ملک کے اندر خانہ جنگی سے نمٹنے میں مدد ملی دو سو دوہزار پندرہ میں سپیشل آپس میکزین نے اسیس جی کو ٹاپ ٹین میں دوسرے نمبر پر اور دوہزار پندرہ میں ہی اسٹریلین بزنس انسائیڈر نے اپنی رینکنگ میں اسیس جی کو ٹاپ ٹین میں شمار کیا تھا دوہزار سترہ میں ایک اور رینکنگ لسٹ میں بھی اسیس جی کا شمار ٹاپ ایٹ سپیشل فورسز میں کیا گیا جبکہ مارچ دوہزار بیس میں رینک ریڈ نامی ویب سائٹ نے پاکستان کی سپیشل سرویسز گروپ کو ٹاپ ففٹین میں شامل کیا ویورز یہ تھی افاجہ پاکستان کی سپیشل فورسز کی سیریز کی تیسری اور آخری ویڈیو امید ہے آپ کو یہ سیریز اچھی لگی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات